لانسٹ اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ لنگ ڈانگ جب کلٹیفیشن کر رہا تھا تو ایلڈر ہوانگ لنگ ڈانگ کو مانے آیا لیکن دی آو اور زیاؤ نے مل کر کے اس کا سامنا کیا دونوں کافی دیر تک اس کو روکے رکھتے ہیں لیکن آخر میں وہ ہار مان جاتے ہیں لیکن تب ہی لنگ ڈانگ آ کر کے اسے بہت مارتا ہے لیکن دونوں کے پیچ میں براوری کی ٹکر ہو رہی ہوتی ہے تب ہی کیان آ کر کے اسے بچا کر کے وہاں سے اپنے ساتھ میں لے جاتی ہے کیونکہ ایلڈر ہوا مجھ پر بھاری تھا اور وہ اسے اپنے سیٹ کو جوئن کرنے کا آفر بھی دیتی ہے لیکن لنگ کو اینسینٹ مونومنٹ کی دراشت میں جانا تھا تو وہ منع کر دیتا ہے تو دوستو دیکھیں گے آج کی ایکسپریشن میں کیا ہوگا کون کون پہنچے گا اینسینٹ مونومنٹ پر تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں لین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اینسینٹ مونومنٹ گریٹ ویلڈرنیس تک پہنچ چکا ہے جہاں پر بہت سے لوگوں کی بھیڑ بھی موجود ہے اور کہتا ہے میرے لئے دین رات کی اتنی محنت کرنا فیس نہیں گیا مجھے آخر میں میری منجل مل ہی گئی تب ہی وہاں پر گزیان جین کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ بہت سارے تھے تب ہی وہاں پر کسی کی اینڈری ہوتی ہے مانو کہ وہ ان کا کوئی ہیڈ ہو تب ہی وہاں پر لوگ شور مچانے لگتے ہیں کیونکہ اب وہاں پر متی آنزیان گیٹ ڈیمن گیٹ کے لوگ بھی آ رہے ہیں جو کہ کیان کیان تیجی سے دیکھ کر کے سب اس کی خوبصورتی کے پیچھے پاگل ہو رہے تھے اور اسے منی گرل پینک گرل کہہ کر کے ہوتنگ کرنے لگتے ہیں لوگ اس کے پیچھے اتنے پاگل تھے ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اسے ایک چھلک بر دیکھ لے ہر کوئی ایک دوسرے کو پیچھے کرنے اور آگے آنے میں لگتا کیان اپنے تو جیان گارڈ کے ساتھ میں پہنچتی ہے وہ لنگ کو دیکھ کر کے سمائل پاس کرتی ہے جو اسی بھیڑ کے پیچھ میں کھڑاتا اور لوگوں کو لگا کہ وہ ان کو دیکھ کر کے ہس رہی ہے لنگ اسے چھپ رہنے کا اشارہ کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو دو لوگوں کو ٹرچک کر مار رہا تھا اور وہ انہیں مار کر کے ان کی انرجی کو ایبزر کر لیتا ہے لنگ اور کیان بھی دیکھ کر کے حیران تھے تب اس کے گارڈز بیوڑ کو راستہ دینے کا بولتے ہیں ورنہ وہ سب کو ایسے ہی مار دے گا سب راستہ چھوڑ دیتے ہیں سب سائٹ میں ہٹ جاتے ہیں اور وہ کیان کی طرف آنے لگا تو کیان کی گارڈز بھی آگے بڑھتے ہیں پھر کیان انہیں شاند دینے کا بولتی ہے کیونکہ کیان اسے پہچانتی ہے اور پوچھتی ہے کیا آپ ینگ سیکھ ماسٹر ٹینک شاؤ یہ ان کوئی زونگ ہے یہ سنکر کے لئے چونک جاتا ہے کہ یہ کین کوئی زونگ پھر سے کیسے وہیں کیان کہتی ہے سیکھ ماسٹر ٹینک شاؤ آپ سے ملے کافی لمبا سمیں ہو گیا اور میں نے آپ کو ہر سمیں بہت یار کیا مطلب کہ وہ اسے رضانی کی کوشش کر رہی تھی جس پر ٹینک شاؤ کہتا ہے میرے لئے تمہارا یوں مجھ پر تمہاری خوبصورتی کا ٹورے ڈالنا ویسٹ ہے یوں برباد مت کرو مجھ پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جس پر کیان اس کا مزاق بناتے ہوئے کہتی ہے مطلب ماسٹر ٹینک شاؤ مرے ہوئے لوگوں میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تب ٹینک شاؤ کہتا ہے حالی میں ڈاہوانگ سٹی میں لنگ ڈنگ نام کا ایک لڑکا آیا تھا جس نے ہوئی زونگ کو مار ڈالا مجھے اس کی تلاش ہے وہ میرا دشمن ہے مجھے ہوئی زونگ کا پتلا لینا ہے اور میں نے سنا ہے کہ تم دونوں کافی کلوز ہو کیان کہتی ہے آپ کو جو خبر ملی ہے وہ غلط ہے میری اس سے کبھی کچھ ملاقات ہوئی تھی آکشن کے سمیں میں نے اسے دیکھا تھا ہال میں سب سے زیادہ بولی لگانے والا وحی تا ایون سب سے زیادہ دام بھی اسی نے دیئے لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ داہوانگ کو کبکہ چھوڑ چکا ہے ٹینک شاؤں پر اس پر یقین نہیں ہوتا کیان کہتی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ملی اور میں اسے ٹھیک سے چاندی تک نہیں اس کے علاوہ اگر وہ ابھی بیدہ ہوا آنگ کاؤنٹی میں ہے تو وہ سیکٹ، ماسٹر، فوزی آگامے کی نظر سے کیسے بچ سکتا ہے پر ٹینک شاؤں کو کیان پر ابھی بھی یقین نہیں تب ہی اسے کچھ آباس ہوتا ہے اور وہ پہچان جاتا ہے کہ وہ لن ہے اور وہ لنگ پر حملہ کر دیتا ہے لنگ بھاگتا ہے پر وہ اسے بھاگنے نہیں دیتا اور لنگ کو اپنے سامنے لاکہ کے پڑک دیتا ہے یہ دیکھ کر کے خود کیان بھی حیران دی ٹینک شاؤں کہتا ہے تم کو زیادہ ہی اس وانٹ ہو تم کو کیا لگا کہ تم بچ کر کے نکل جاؤ گے تمہارے پاس میں جو اسپیچویٹ پاور ہے اسی لئے تم مجھ سے نہیں بچ سکتے یہ دیکھ کر کے لنگ ڈاؤں اٹھ کر کے اسے ایک ماسٹ ٹینک شاؤں کو اپنا انٹرو دیتا ہے وہاں موجود لوگ بھی آپس میں لنگ کو دیکھ کر کے باتیں بناتے ہیں کہ یہ وہی لنگ ڈاؤں ہے جس نے ہورزونگ کو مار ڈالا اور سب اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ وہ کتنا چھوٹا ہے اور کتنا پہادر ہے کہ اس کو مارنے سے بھی در نہیں لگتا لیکن پھر بھی تمہاری یہاں اینسین مانومنٹ گریٹ وائلڈرنس میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑ رہتے ہیں اور ٹینک شاؤں جو کسے میں تھا وہ لنگ ڈاؤں کی طرف پڑھتے ہوئے کہتا ہے ایلڈر ہورزونگ نے اسپیشل آرڈر دیا ہے کہ تم کو جندہ پکڑا جائے اور اتنا بولتے ہی وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے لنگ بھی اسے جواب میں حملہ کرتا ہے پر لنگ دیکھتا ہے وہ کافی پاور فل ہے دونوں کے پیش میں کانٹینیو فائٹ ہوتی ہے دونوں اپنی پاور کا یوز کرتے ہیں پر کچھ ہی دیئے میں وہاں دھوندزی چھا جاتی ہے اور اس میں سے وہی پاپیٹ پاہا نکلتی ہے جو ہورزونگ کے ساتھ میں تھی لنگ دیکھ کر کے چونک جاتا ہے اور کچھ اور گارڈز بھی آگا کے لنگ کو کھیل لیتے ہیں لنگ کہتا ہے اگر ہمت ہے تو اکلے لڑو تب تینک شاہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے میں اکلے ہی اس بندی کا شکار کرنا چاہتا ہوں اور سبھی گارڈز کو پیچھے ہٹ جانے کا بولتا ہے سبھی گارڈز پیچھے ہٹ جاتے ہیں دونوں لڑنے کو تیارتے پتہ بھی وہاں پر آسمان میں فائر برز مڈرانے لگتی ہیں جو کہ راجکمار کے آنے کا سیکنل تھا اور وہی راجکمار بھی آ جاتا ہے وہیں دیاو لنگ کو کہتا ہے مطلب وہ اسے وارن کرتا ہے ٹینک شاہ تم سے کہیں جیدہ طاقت فار ہے تم اپنے کرنٹ سٹین کے ساتھ بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتے تب ہی لنگ مس گیرک کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے مانو جو کی پورا کے پورا کن کبیلہ وہاں آ گیا تھا جیسا کہ کیان نے کہا تھا اینیسین مونومنگ کی اوپن ہوتے ہی بہت سے سیکٹ پارٹسپیٹ کرنے چلو آئیں گے جو کہ کافی ڈینجر ہوگا ٹھیک ویسا ہی ہو رہا تھا سب ہی سیکٹ کے لوگ آنے لگے تھے ایک ایک کر کے لنگ تیانگ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ میں آ پہنچتا ہے کچھ ہی دیر میں ہونگ کچھ بھی آ جاتی ہے لنگ تیانگ ہونگ کو کہتا ہے سسٹر کچھ دیر کے لیے آپ ہمیں ہی فالو کریں تب ہی ایک اور سیکٹ کا بندہ ہونگ ہاستے ہوئے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کسی ایسے بندے کو فالو کرنے کا کیا مطلب جو نہ تو میل ہے اور نہ ہی فی میل تو ڈیفینیٹلی آپ اگر مجھے فالو کرتی ہے تو بیٹر ہوگا جس پر ہونگ کہتی ہے آپ دونوں اپنے اپنے خیال اپنے پاس ہی رکھیں تو بیٹر ہوگا مجھے کسی کو فالو کرنے کے جرورت نہیں ہے تب ہی وانگ نیچے دیکھتا ہے لنگ کو دیکھ کر کے اسے غصہ آتا ہے کہ وہ ابھی بھی جندہ کیسے ہے لنگ بھی اسے پہچانتا ہے اور وانگ کا سن کر کے سب لنگ کو دیکھ کر کے چونک جاتے ہیں لنگ سب کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے کہتا ہے ایک لمبے سمیے کے بعد آپ سب سے ملنا اچھا لگا پر باقی سب اسے دیکھ کر کے خوش نہیں تھے اور اس جگہ ہماری آنچ کی ایکسپلیشنز قتم ہو جاتی ہے تو دوستو دیکھیں کہ نیکس اپیسوٹ میں کیا ہوگا اور کس کس کا آنا ابھی باقی ہے ایسا کیا راج ہے اینیسیڈ مونومنٹ گیٹ ویلڈرنیس میں جو اتنے سارے لوگ آگا کے اکھٹا ہوئے ہیں آنکھیں سب لوگ لنگ کو دیکھ کر کے جو بھی جندہ دیکھ کر کے سب پیس کیوں ہیں کیا لنگ سیفری اپنے منجل تک پہنچ سکے گا کون بنے گا اس کا دوست اور کون بنے گا اس کا دشمن اس کا ہمیں آنے والی ایکسپلیشن میں پتا چلے گا جس کا نیکس اپیسوٹ ساتھ ہی آج ہی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیا جائے گا تاکہ لئے نامشکا